میرے دوستو بدرو عزیز ہو امت کے دلوں سے امت کی ہدایت کا غم نکلا ہوا ہے اس لیے امت کی دعاوں میں سے امت کا حصہ بھی نکلا ہوا ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاوں کو سامنے رکھا جائے تو دعا کا اکثر اور اغلب حصہ وہ ہوگا جو آپ نے امت کیلئے مانگا ہے ساری دعا اللہ نے قبول کیا آپ کی آپ چاہتے تو دعا یہ بھی کر سکتے تھے حضور عثمان کا قدل نہ ہوتا حضور حسنین کا قدل نہ ہوتا حضور علی کا قدل نہ ہوتا حضور عمر کا قدل نہ ہوتا اگر آپ چاہتے تو یہ بھی مانگ دیتے تو دعا قبول ہو جاتی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر کہیں زیادہ امت کے لئے مانگا ہے یہ زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ امت کی دعاوں میں امت کا حصہ نہیں ہے آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ اپنی یا تو دنیاوی مسائل کے لئے رو رہا ہوگا یا کوئی دیندار ہوگا تو اپنے دین کے لئے آخرت کے لئے رو رہا ہوگا امت کی دعاوں میں اب امت کا حصہ نہیں ہے حالانکہ پہلی دعا قرآن کی ہے اہدین السراط المستقیم یہ بھی جمع کے سیغے کے ساتھ ہے حالانکہ ہر فرد کو نمازیں پڑھنی ہے لیکن ہر فرد اس دعا کو جمع کے سیغے کے ساتھ پڑھے گا یہ ہدایت ذات کے لئے نہیں امت کی لئے مانگو ہدایت ذات کے لئے نہیں بلکہ امت کی لئے مانگو اہدین السراط المستقیم پہلی دعا ہے سب سے پہلی دعا یہ بھی جمع کے سیغے کے ساتھ ہے اہدینی نہ فرمایا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے بلکہ ہدایت جمعہ کے شغی کے ساتھ مانجے گئی یہ بہت شکر کی بات ہے کہ ہماری دعاوں میں صرف ہمارے اپنے مسائل اور ہماری ساری دعائیں ہمارے اپنے مسائل تک محدود ہیں مقروض دعا مانگ رہا ہوگا قلعہ کے لئے ممار دعا مانگ رہا ہوگا صحیح کے لئے مقدم ازا ہوا دعا مانگ رہا ہوگا مقدم میں کامیابی کے لئے آپ دیکھیں گے کہ امت کی دعاوں میں امت کا حصہ بہت تمہیں یہ ہے ہی نہیں اور اگر مسئل دعائیں دیکھیں تو سب سے زیادہ دعائیں امت کے لئے ملیں گے آپ کے اپنی ذات کے لئے اپنے اہل کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے اسی دعائیں نہیں ملیں گے اسی دعائیں امت کے لئے ملیں گے بلکہ تمام ابی علیہ السلام میں آپ کی خدوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی دعائیں مستجاب کو قیامت کے لئے اٹھا کر چھپا کر رکھ لیا وہ سارمجی علیہ السلام نے اپنی دعائیں مستجاب کو اپنی قوم کی حلاکت کے لئے اللہ سے مانگ لیا نوح علیہ السلام نے مانگ لیا قوم حلاک ہو گئی نوح علیہ السلام نے مانگ لیا قوم حلاک ہو گئی سارمجی علیہ السلام نے مانگ لیا قوم حلاک ہو گئی لیکن آپ نے جوائے مستجاب کو قیامت کے دیتے لئے اٹھا کر رکھ لیا حضور معدد ہے کہ آپ کو سفر کرنا ہے دنیا سے اور آپ کی امت کو کام کرنا ہے امت مقیم ہے نبی مسافر ہے امت مقیم ہے نبی مسافر ہے جو امام مسافر ہو اور مختلف مقیم ہو تو مسافر امام دور اکاتہ السلام پھیل دے گا لیکن دعا جنہ مانگے گا جب اس کے مقتدی نماز سے فارغ ہو جائیں گے لہٰذا امام دور سلام پھیل دیتا ہے تو مقتدی فوراً ایک سلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائتے ہیں ایک سلام کے ساتھ ہی مقتدی کھڑے ہو جائتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخ پھیرتے ہی امت کام کے لئے کھڑی ہو گئی اب امت کے ذمہ کام قیامت تک ہے جب یہ امت قیامت کو امت کام سے فارغ ہو جائی جی دعا کرتے ہیں وہ دعا آپ نے اس لئے شبا کر رکھی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں امت کے لئے اس نے امیز کر رہا کہ دعاوں کے قبول کرانے کا سب سے پہترین طریقہ یہ ہے اپنے لئے جو بھی حاجت اللہ سے مانگو اپنے لئے جو بھی حاجت اللہ سے مانگو اس دعا کے قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس حاجت کو کسی امتی کے لئے مانگو بجائے اپنے لئے پہلے مانگنے کے جس حاجت کو مانگ رہے ہو اللہ سے اس کو پہلے اس امتی کے لئے اے اللہ فلاں کو سہت دے دے اے اللہ فلاں کا قرضہ ادا کر آ دے میرا بھی قرضہ ادا کر آ دے اگر ایسا کر لوگے تو جو کا حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں اللہ کی یہاں قبول ہوگی یہ جو ہے نا کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں جو اس کی پیٹ پیچھے کی جائے وہ رد نہیں ہوتی جب تم کسی مومن کے لئے اس کی پیٹ پیچھے دعا کروگے اس کی دعا کے ساتھ مہیں دعا بھی مول ہو جائے گی لیکن جسے بھی دیکھوگے وہ اپنے ہی حال پر ہو رہا ہوگا امت کے لئے رونے والے نہیں مرے اللہ ما شاء اللہ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عربہ کی رات میں دعا کی اپنی امت کے لئے مخفضت کی اور رحمت کی اور دعا بہت زیادہ اور بہت زنبی دعا کی اللہ نے آپ پر وحی کی اور یہ فرمایا کہ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی اور میں نے آپ کی امت کی بناؤں کو بخش دیا لیکن امت جو آپ سے انزور ظلم کرے گی اس کی معافی نہیں ہے یعنی میں نے اپنے ہف کو معاف کر دیئے لیکن جو بندوں کے حقوق بندوں پر ہیں ان کی میرے معافی نہیں جو گناہ بندوں کے میرے بندوں کے درمیان میں ہیں وہ میں نے معاف کر دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حی رفعہ کی رات میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ زالم کو بھی معاف کردیں لیکن اللہ نے قبول نہیں جاتا کہ حرف کا وقت ختم ہو گیا جب حرف کا وقت ختم ہو گیا تو آج کے لوگ کیسے ہیں کہ بھئی خواب کریہ دعا کا بس پر دعا کا وقت ختم ہو جائے گا آپ نے جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی آپ نے اس دعا کو چھوڑا نہیں جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ آپ اس کو مضدرفہ تک مانتے رہے پھر مضدرفہ جا کر مانگا اللہ سے اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ تو مظلوم کو اپنے پاس سے عجر دے دے اس پر جو ظلم کیا گیا ہے اس پر بیٹھتے بدلت اس کو دے دے اور تو قادر ہے اس پر کہ ظالم کو معاف کر لے ظالم کو معاف کر لے اور مظلوم کا جو حق ظالم کے پاس ہے وہ تو اپنے پاس سے مظلوم کو دے دے تو اس پر قادر ہے یہ دعا عرفات کی رات میں قبول نہیں ہوئی جب اگلہ دین ہوا مضلفہ کا تو آپ نے اس دعا کو مضلفہ میں پھر مانگا ہے اللہ نے مضلفہ میں یہ دعا قبول کر دی اور یہ فرمایا کہ میں نے ظالم کو معاف کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مسکرائے صحابہ نے اٹھے کہا یا رسول اللہ آپ تو ایسے موقع پر مسکرہ رہے ہیں کہ اس وقت تو میں نے آپ کو کہیں مسکراتے ہو دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ میری مسکرہت اس بات پر تھی کہ اللہ کے دشمن ابلیس اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ابن عزت نے میری عمت کے حق اور میری دعا قبول کر لی ہے میں اس کو دیکھ کر حضر رہا تھا کہ وہ ابن سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور آہ و بکا کر رہا تھا اور حلاقت کو مانگ رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا اپنے اپنے حضرت کر رہا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ نے تو ظالم کو معاف کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے رب انہن اغرن لگا سج من الناس فمن تبعانی فانہم انی یہ میرا تباہ کے حضور ہے ہی میرا اور جو میں انہا فرما نہیں کرے تو بخشنے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اگر تو ان کو عذاب دے یہ سیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے تو تو بہت معاف کرنے والا ہے پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی اللہم امتی تین مرتبہ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت کو بخش دے لیکن آپ رونے لگے اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں آپ حالی کہ اللہ جانتے ہیں لیکن یہ پوچھانا بطور اعزاز کے ہے بطور بطور اعزاز کے ہے اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں لیکن اے جبرائیل کو بھیجھ کے پوچھو کہ جاؤ پوچھو کیوں رو رہے ہیں اے جبرائیل آگر آپ سے پوچھا آپ نے بطایا اے جبرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو ان قریب آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کی امت آپ کی امت کے بارے میں ہر جز غمگین نہیں ہونے دیں گے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے دعا کی فرمایا اے اللہ ان کے جلو کا بیتعاد کی طرف پھیر دے اور اپنی رحمت کے ذریعے ان کی حضرت حفاظت فرما عائشہ رضی 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 فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خوش طبیعت سے طبیعتیں بشاشت کی تو میں نے ہمت کر کے آپ کے کہے اے رسول اللہ آپ میں اللہ سے دعا کر دیجئے آپ سے دعا کی درخواست کی دیکھا کہ طبیعت میں بشاشت ہے تو دعا کی درخواست کی آپ اللہ سے میلے دعا کر دیجئے آپ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ عائشہ کے تمام دنا معاف کر دے اگلے پچھلے سب ایک مرتبہ کہا اے اللہ عائشہ کے تمام دنا معاف کر دے اگلے اور پچھلے اور جو اس نے شکر کیا یا علانیہ کیا سب معاف کر دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے اتنا خوش ہوئی کہ خوشی میں لورپورٹ ہو گئی فہاں تک کہ ان کا سر ان کی گوت سے لگ گیا ہستے ہستے دوری ہو گئی خوشی میں عائشہ اے عائشہ کیا کہ یہ میری دعا سے بڑی خوشی ہوئی عائشہ نے عرض کیا کہ کیوں نہ ہوتی مجھے خوشی عائشہ کی دعا میری لیے عائشہ خدا کی قسم یہ دعا میری اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ہوگی یہ دعا میری لیے آج ایک مرتبہ کی ہیں وہ دعا وہ دعا میری اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ہوگی آپ نمائے خدا کی قسم یہ دعا میری اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ہوگی اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے اگلے پچھلے سب ایک مرتبہ کہا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے اگلے اور پچھلے اور جو اس نے شکر کیا یا علانیہ کیا سب معاف کر دے موسیقی